دیگر کالور بھی لائن پر ہے سلام علیکم علیکم السلام خیرست ہیں مدر صاحب جی اللہ کا احسان بھائی مفتی صاحب کو سلام بولیے گا مفتی صاحب بھی سلام کو جواب دے رہے ہیں بھائی کون کان سے جی میرے نام میر غالب علی ہے غالب علی صاحب جی سوال بتائے گا محبوب نگر سے بات کر رہے ہیں جی ملانا سے سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی کا کس طرح تعلق ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا پہلے تو آپ کا احسان ذکر کیا اور آپ کے احسان بھیان کی پھر اس کے بعد آپ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے اس کی چار جہتیں بھیان فرمائی جو لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں ہیں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں جن کے صفات کو وہ تورات و انجیل میں اپنے پاس بحفوظ پاتے ہیں یا امروہم بالمعروف جو انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں وَيَلْهَا هُمْا نِلْوَنْكَرْ اور جو انہیں برائیوں سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمْ تَغْيِبَاتِ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے باقی ذاتیزوں کا حلال حلال کر دیتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں وَيَبَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان سے ان کے بوجھ کو جس کے تلے جو ان پر لدے ہوئے تھے اتار دیتے ہیں وَالْأَغْلَى لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور ان جکڑبندیوں کو جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے دور کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا اب یہ ان کا احسان ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام بوجھوں کو ان سے اتار دیتے ہیں جکڑبندیوں سے انہیں آزاد کر دیتے ہیں راحت و رحمت اتا کرتے ہیں اب ان کی نظمت تعلق امت کا کیا ہونا چاہیے تو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ جو ان پر ایمان لائے پہلی بات ایمان لانا پھر فرمایا وَعَزَّرُوحُ اور جو ان کی تعظیم و تقریم کیے وَنَسَرُوحُ جو ان کے مشان کو آگے بڑھانے میں تغدو کرتے رہے مدد کیے اس کو پھیلا دے کے لئے اپنی تمام ترد توانائیوں کو وقت کر چکے نمبر چار وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ ان کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کی اتباع اور پیر بھی کیے تو چار تعلق کی جہت اللہ نے بیان کی سب سے پہلے ایمان ہے دوسرا عدب و تعظیم ہے تیسرا نسرت ہے اور چوتھ اتاعت و اتباع ہے اب اس کے بعد فرمایا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو ان چاروں کی تکمیل کر لیں ان کو اب کوئی اور سے فتوہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون ہے اللہ فرمارا یہی بامراد ہے یہی کامیاب ہے کامیابی اسی چیز کے کرنے کا نام ہے اور یہ کرنے والے ہی کامیاب و بامراد ہے سبحان اللہ ایسا تعلق ہمارا استوار ہو جائے اللہ کرے موسیقی